بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہوگا کیونکہ ان کو یہی بتایا گیا تھا کہ جب ریفرنس فائل ہوگا تو پھر بیل کے لئے اپلائے ہوگا اس کے بعد جب بیل ہو جائے گی تو آپ کو ویڈروم ملے گا کیونکہ ایسا ہوا ہی نہیں تو اس طرح کی پتہ نہیں کتنی ہیرنگز ہوں گی کتنی دیت سکسٹینڈ ہوگی تو اس میں اب اتنا انٹرسٹ ان میں ان کا نہیں رہا انویسٹرز کا بڑی خبر ہے جو اصلی خبر ہے کہ انٹرنیشنل کمپنی کے بارے میں جو انٹرنیشنل ترجمان نے ملیشیا سے میسج کی ہے اس میں انہوں نے اس کمپنی پر سوال اٹھا دیئے اس کو ایک توپی ڈراما قرار دے دیا آپ کو پتہ ہے کہ جی کمپنی کے بارے میں حق میں بھی میسجز آتے ہیں ویڈیوز بنتی ہیں مخالفت میں بھی آتی ہیں اگر یہی بات بوش ٹائمز والے کرتے تو اس کا مطلب کچھ اور تھا لیکن یہ بات کمپنی کے سابق ٹاپ لیڈر نے کی ہے جو کہ سیو صاحب سے بھی بہت کلوز ہیں اس کے علاوہ بی فور یو کے بہت بڑا ان کا رول تھا پاکستان میں اس کو لانچ کرنے کا پاکستان سے انویسمنٹ لینے کا اور جیسی یہ انٹرنیشنل کمپنی سامنے آئی ہے تو وہ بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے اپنی ساری ویڈیوز جلیٹ کر دی تھی وہ بلکل خاموش ہو گئے تھے لیکن وہ اب ایکٹیو ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ ایک جو نئی گولی دی جا رہی ہے یہ تو کوئی ٹوپی ڈراما ہے کمپنی ہے کوئی نہیں اس کا سیو کون ہے پھر انہوں نے بتایا ہے کہ جی کس طرح آپ نے نئے انویسٹرز لانے ہیں نیا انویسمنٹ کرنی ہے تو آپ کو اس کا پروفٹ وغیرہ ملے گا آخر میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ویب سائٹ رہنی نہیں ہے سارا ڈیٹا واش ہو جانا ہے بہت بڑی بات ہے اس کو اگر ایک ایک الکے دیکھیں تو اس کا مطلب کیا ہے سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ گولی دی جا رہی ہے یعنی کہ ٹوپی ڈراما اس کا مطلب تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی انہوں نے ویڈراؤ نہیں دینا بس ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا ہے جیسے پہلے تھا آپ کو یاد ہے کہ کمپنی اس سے پہلے بھی بہت دفعہ وادے کر چکی ہوئی ہے کہ جی اب آپ کو ویڈراؤ ملے گا ایت پہ ویڈراؤ ملے گا ایکٹیویشن چارجز دے دیں پھر ویڈراؤ ملے گا اس طرح سے پہلے ہو چکا ہوا ہے لیکن کمپنی نے ویڈراؤ نہیں دیا اور انٹرنیشنل ترجمان کی بات سے لگ رہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ کمپنی نے اس دفعہ بھی ویڈراؤ نہیں دینا پھر انہوں نے کہا ہے کہ جی کمپنی ہے کوئی نہیں یہاں پہ بات اگر ان کی دیکھیں تو اس میں کچھ وزن لگ رہا ہے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے ابھی بھی اگر آپ اس کمپنی کو گوگل کریں تو کوئی ڈیٹا آپ کو نظر نہیں آتا صرف پاکستانی ویڈیوز نظر آتی ہیں اور اس کی ویب سائٹ بھی نئی بنی ہے جو اس کے انٹرنیشنل آپ دیکھیں تو ساری ویڈیوز وہی ہیں جو کہ پاکستانیوں نے بنائی ہیں اور اس دن سے بنائی ہیں جب کمپنی کا نام سامنے آیا اور لوگوں نے اس کے لوگوں کے اوپر اچھے اچھے تھمنیز لگا کے ویڈیوز بنانا شروع کر دیں تو اس ٹائم کے اوپر ہمیں نہیں پتا کہ یہ ترقی کہ کہاں ریجسٹرڈ ہے کام کیا کرتے ہیں اس کے بارے میں جو انٹرنیشنل ترجمان نے کہا ہے وہ یہی ہے کہ یہ کمپنی ہے ہی نہیں پھر انٹرنیشنل ترجمان نے ایک اور سوال اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا سی او کون ہے تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ جی وہ ایک بہت بڑے جو بھی ہیں یہ صاحب ہیں یہ ہو سکتا ہے نیٹورک انڈسٹری کے اندر ان کا بڑا نام ہو ہم ان کو نہیں جانتے لیکن نیٹ کے اوپر بھی اس طرح ان کا کوئی پریزنس نہیں ہے اور ایک اور بات یہ کہ چلے ہم پاکستانی نہیں جانتے ان کو چلے یہاں پر نیٹورکنگ اس طرح نہیں ہوتی لیکن ملیشن جو نیٹورکر ہیں اور انٹرنیشنل ترجمان تو ایک بہت بڑے نیٹورکر ہیں وہ کیوں نہیں ان کو جانتے اور جو ویڈیوز بزنس پلان میں جو دیا گیا تھا اس میں بھی ملک سامنے ان کا نام غلط لیا وہ بھی ان کا نام بھول گئے تھے ایک اور بات یہ کی گئی کہ یہ ڈیٹا واش ہو جائے گا یعنی کہ جو ڈیٹا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے لے رہے ہیں یہ واش کر دیا جائے گا اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ساری ایکسرسائز ہو رہی ہے ڈیٹا ویریفیکیشن ہو رہی ہے ڈیٹا اپلوڈ کیا جا رہا ہے لوگ اپنے آئی دی پیرنٹ آئی دی ایمیل پتہ نہیں کیا کیا کوئی ڈال رہے ہیں کیا یہ ڈیٹا واش کر دیا جائے گا ان کی بات سے تو یہ لگ رہا ہے کیونکہ ایک چیزہ میں یہ دیکھنی چاہیے کہ اس سے پہلی بھی کافی کمپنیز کام کر چکی ہوئی ہیں اور وہ یہی کرتی تھی کہ انٹ ٹائم کے اوپر جو ویڈراؤ دینے کا ٹائم ہوتا تھا یا کوئی اس طرح کے پروجیکٹ وہ کرتے تھے تو آخر میں وہی کہتے کہ جی ویب سائٹ ہیک ہو گئی ہے ڈیٹا ہمارا لاسٹ ہو گیا دوبارہ سے کرنا پڑے گا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ اس دفعہ بھی ہوگا کیونکہ کمپنی نے خود کہا ہے کہ یہ ویل فیر پروجیکٹ ہے یعنی کہ یہ انسانیت کے لیے عوام کی متاثرین کی خدمت کے لیے یہ پروجیکٹ آ رہا ہے اور وہ خود کہہ چکے ہوئے ہیں کہ جی اس سے پہلے تو آپ نے فراڈ دیکھیں لیکن اب آپ ایک بیل فیر پروجیکٹ دیکھ رہے ہیں تو دل نہیں مانتا کہ یہ اس طرح کا کام ہوگا لیکن جو بھی وجہ ہے ان کی آپس کی کوئی لڑائیاں آپس میں چل رہی ہیں لیڈرز کی جس کی وجہ سے یہ پیغام دیا گیا ہے کیا اس کے پیچھے سٹوری ہے وہ تو ہمیں نہیں جانتا ہے لیکن ایک بات ہمیں پتا ہے کہ آل پاکستان والوں نے ایم ٹی بنائی تھی بلکل اسی طرح کا ایڈیا لے کے کہ جی وہ لائی بلیٹی کوئی اور اٹھا لے گا اور وہ پیسے دے دیں گے آپ نے ریجسٹر ہونا ہے انہوں نے بھی توپی ڈراما کیا ہے بلکل اور ان کا جو لیڈر تھا سامنے اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ یہ سارا فراڈ ہے بعد میں چلیں اس نے ویڈیو ڈیلیٹ کر دی لیکن ابھی بھی وہ اس بات پر قائم ہے کہ انہوں نے پیسے کوئی نہیں دینے اب اس نے نئی فراڈ کمپنی جوائن کر لیا انٹرنیشنل ترجمان کے سی او کے خلاف وہ پہلے بھی بیان دے چکے ہوئے ہیں کمپنی کے اپنے بہت لوگ ہیں جو ان کے اتنے حق میں نہیں ہیں لیکن ان کی بات کو ایزی نہیں لیا جا سکتا اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کمپنی ہے اور یہ جو سارا پروجیکٹ ہے یہ انویسٹرز کی آخری امید ہے کیونکہ اب وہ اتنا تھک چکے ہوئے ہیں پچھلے ڈیویڈ سال کے پروجیکٹ سے جس میں ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوا کہ اگر اس دفعہ ان کو ویڈران نہیں ملا تو وہ واقعی ان کو لیے کافی پرابلمز ہو جائیں گی اس سسٹم کا اور یہ نیٹورکنگ کا اور جو یہ سارا پاکستان میں ہو رہا ہے اس پر آئندہ کسی بھی وہ چیز پر بلیف نہیں کریں گے تو یہ ہے جی سیچویشن اس ٹائم کے اوپر کے انٹرنیشنل ترجمان نے اپنی ہی کمپنی کے اوپر کافی بڑا بہم گرا دیا ہے بہت بہت شکریہ